ڈیٹا مائننگ کی سکورس کے ساتھ میں ہوں فضرمان شامل اور اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے نورمیلائزیشن ویڈ ڈیسیمل سکلنگ ہم جب ڈیٹا کو نورمیلائز کرنے لگتے ہیں تو ڈیٹا کو نورمیلائز کرنے کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں جس طرح کہ ہمارے پاس من میکس نورمیلائزیشن کے میتھڈ ہو گیا اور اسی طریقے سے من میکس کے علاوہ عزیز سکور نورمیلائزیشن بھی ہوتی ہے تو آج ہم جو ڈیٹا نورمیلائزیشن دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے نورمیلائزیشن ویڈ ڈیسیمل سکیلنگ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیسیمل سکیلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیسیمل سکیلنگ is a data normalization technique پہلی بات یہ ہو گئی کہ ڈیسیمل سکیلنگ کی مدد سے ہم اپنے ڈیٹا کو نورمیلائز کرتے ہیں یعنی کہ کمپلیکس سے نارمل فارم یا سیمپل فارم ہم اسے convert کرتے ہیں in this technique we move the decimal point of values of the attribute اور اس technique میں ہم values کے decimal points کو move کرتے ہیں this movement of decimal points totally depends on the maximum value among the attributes among all the values in the attribute اس کے اگر ہم بات کریں دیسیمل سکیلنگ کی دیسیمل سکیلنگ کیلئی جو ہم فارمولی یوز کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ we we are 10 اب یہاں پر اس سمراد کیا ہے we are tensing مثال کے طور پر ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے ڈیٹا بیس کے ایک اٹریبیوٹ ہے cgpa اور cgpa ہمارے پاس دو سٹوڈنٹس کی موجود ہیں ایک cgpa2 اور ایک cgpa3 اب یہ جو ہمارے پاس دونوں values آ رہی ہیں یہ دو values ہمارے پاس 2 اور 3 آ رہی ہیں یہ دونوں کی دونوں values جو ہیں ہم انہیں normalize کریں گے کس range میں normalize کریں گے ہم normalize کریں گے انہیں zero اور one کی range میں یعنی کہ ہمارے پاس maximum جو value آ سکتے وہ one آ سکتی ہے اور جو minimum value ہمارے پاس آ سکتے وہ zero آ سکتی ہے ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم تمام numbers کو cgpa کے اندر یہاں پر جتنے بھی numbers آئیں چاہے وہ بہت بڑا number چاہے وہ بہت چھوٹا number ہوں ہم اس سے normalize کر دیں zero اور one کے درمیان کہ نہ ہی کوئی نمبر zero سے کم ہو اور نہ ہی کوئی نمبر ایک سے بڑا ہو تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں decimal scaling کو جس طرح کیسے کرنے ہوتی ہے ایک مثال کی طرف پر یہاں پر دو نمبر ہیں تو ہم ان دونوں میں سے جو سب سے بڑا نمبر ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے اب یہاں پر two اور three میں سے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو maximum number ہے بڑا number ہے وہ ہے three تو اب اگر ہم three کی بات کریں تو جتنے اس جتنے اس number کے اندر جتنے digits آئیں گے ہم اتنی zeros لگا دیں گے right پہ اور left side پہ ایک one ڈال دیں گے جس طرح یہاں پر three ہے تو اگر ہم three کی بات کریں تو ایک digit تو ہم ایک zero لگائیں گے اور اس کے left پہ one لگا لیں گے جس طرح ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے 10 تو ہم اس two کو بھی پھر divide کریں گے 10 پہ اور اس three کو بھی divide کر دیں گے 10 پہ ہم نے 10 سے divide کی ہے کیونکہ ہم decimal scaling کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں یہ یہ ہمارے پاس maximum value ہے اتنی zeros ہم one کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہاں پر maximum value ہمارے پاس two اور three میں سے three ہے تو اس کا ہم نے کیا کیا ایک digit تھا اس کے اندر تو ہم نے ایک zero لگائی اور اس کے left پہ ایک لگا دیا تو ہمارے پاس جب ہم نے دو کو دس پہ divide کیا تو zero point two آیا اور جب تین کو ہم نے دس پہ divide کیا تو ہمارے پاس zero point three آیا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے پاس جو cgp ہم اسے zero point two سے represent کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس three cgp ہم اسے zero point three سے represent کر رہے ہیں تو اس طرح سے جتنی بھی varies ہوتی ہیں ہم انہیں decimal scaling کی مدد سے zero اور one کے درمیان scale کر سکتے ہیں اسی طرح ایک ایک اور example لے لیتے ہیں ہمارے پاس دو نمبر ہیں ایک نمبر ہے four hundred اور ایک نمبر ہے three one zero اب ہم چاہتے ہی ہیں کہ یہ دونوں نمبر zero اور one کے درمیان normalize ہو جائیں scale ہو جائیں تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا سب سے پہلا کام تو ہم یہ کٹنے کہ ہم دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں اسے بڑا نمبر کون سے اگر ہم دیکھیں تو بڑا نمبر ہے ہمارے پاس four hundred four hundred ہمارے پاس سب سے بڑا نمبر ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں four hundred اب ہم اگر اس four hundred میں دیکھیں تو ڈیجٹس کی تعداد کتنی ہے ڈیجٹس کی تعداد ہے ایک دو تین اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم تین zero لگائیں اور اس کے left side پہ ایک one لگا لیں تو یہ بنے گا one thousand تو ہم نے کرنا کیا ہے ہمارے پاس جتنے بھی نمبرز ہیں ہم نے تمام نمبرز کو اس one thousand سے ڈیوائیڈ کرنا ہے جس طرح ہم نے یہاں پر کیا ہے کہ four hundred divide by one thousand and three one zero divide by one thousand تو اس کے بعد ہمارے پاس result آئیں گے وہ کچھ ایسے آئیں گے کہ جب ہم اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا zero point four اور اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا zero point three one اب دیکھیں ہمارا جو four hundred تھا وہ نورمیلائز ہو کے scale ہو کے آگیا zero point four میں اور ہمارا وہ نمبر جو کہ تھا 310 ایک بہت بڑا نمبر اس کو ہم نے scale کر دیا zero point three one میں کیونکہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ decimal scaling میں ہم ہر value کو چاہے جائے وہ کتنی بڑی value کیوں نہ ہو ہم اسے zero اور one کے درمیان scale کرتے ہیں اب ایک اور example لے لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہے چالیس ہزار اور ایک نمبر ہے اکتیس ہزار تو اب اس میں اس کو آپ دیکھیں نا اس میں سی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم میکسیمم نمبر فائنڈ کریں گے تو میکسیمم نمبر ہے چالیس ہزار اب چالیس ہزار میں اگر ہم دیکھیں تو کتنی ڈیجٹس ہیں ایک دو تین چار پانچ تو ہم پانچ زیروز لگائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور اس کی لیٹ سائٹ پر ایک one لگا دیں گے یعنی کہ ہم اس چالیس ہزار کو ڈیوائیڈ کریں گے one zero 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 سے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہاں پر اس کو جب ہم اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں پر جو ہمارے پاس آنسر آئے گا وہ آئے گا zero point four اور اسی طریقے سے اسی کتیس ہزار کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے one zero 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 سے ہمارے پاس جو ریزالٹ آئے گا وہ آئے گا zero point three one اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویلیوز تھیں چالیس ہزار وہ سکیل ہو کے آگئے zero point four میں اور جو اکتیس ہزار تھی وہ سکیل ہو کے آگئیں zero point three zero point three one میں zero point three one میں تو اس طریقے سے ہمارے پاس جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں ہم ان کو ڈیسمل سکیلنگ کی مطل سے zero اور one کے درمیان نرمیلائز کر سکتے ہیں نرمیلہ نرمیل المیں